جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پہلے ذرا کوٹ کا بتا دوں آج بابروان صاحب جب عمر ایوب صاحب کا کیس کنٹیسٹ کر رہے تھے تو بڑی امپورٹنٹ جو سٹیٹمنٹ ہے وہ پروسیکیوشن کی طرف سے آج آج تاریخ ذرا نوٹ کر لیجے کہ 18 تاریخ ہے نویمبر کی تو آج انہوں نے بیان یہ داغہ جناب کے 164 کے بیان کے مطابق جو انہوں نے الزام لگایا تھا صداقت علی عباسی صاحب پہ واسق قیوم صاحب پہ عمر تنویر بٹ پہ کہ وہ 164 کا بیان تھا جس کی وجہ سے تمام پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو ان کیسز میں امپلیکیٹ کیا گیا تھا اور لاشٹ 24 اکتوبر کو یہ کیسز ہمارے خلاف بنائے گئے تھے آج پروسیکیوشن نے خود بیان دیا ہے ایک سال کے بعد کہ وہ کوئی اس قسم کا تو انہوں نے بیان ہی نہیں دیا وہاں نہ وہ وعدہ ماف بگواہ بنے ہیں نہ انہوں نے انڈر کاسٹڈی کوئی اس قسم کا بیان دیا ہے تو یہ آج پروسیکیوشن مانی ہے کہ 164 کا کوئی بیان ایسا نہیں ہے جس کے تحت یہ کیسز بنے تو پھر ہمیں سمجھ نہیں آرہی کہ کیسز کس بات پہ بنائے تھے نہ ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے نہ ان کے پاس کوئی اور ایسی چیز ہے جو ایک سال سے یہ کیسز چلا رہے ہیں اور نو مئی کو گزرے ڈیٹس آ لوگے یہ آج تک کونٹ میں پیش نہیں کر سکے صرف ڈیٹس حاضریاں کبھی فیصلہ بات کبھی سرگودہ کبھی کئی اور کبھی کئی اور اور یہاں پہ بلاتے ہیں اور اگر حاضری کی ایگزمشن بھی دی ہو اور حاضر نہ ہونا تو اریسٹ مورنٹ جاری کر دیے جاتے ہیں اب آجیں جی چوبیس تاریخ پر تو پورے پاکستان میں ہر ڈسٹرک کے مطابق ہر ڈسٹرک سے جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے سٹیک ہولڈرز ہیں کارکنان بمیں اپنے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں بمیں اپنے امینیز ایم پی ایس کے اپنے کافلے لے کے نکلیں گے اور کال اسلام آباد کی ہے اسلام آباد پہنچنے ہیں تو انشاءاللہ پورا پاکستان نکلے گا اپنے حق کے لیے نکل رہے ہیں بیسفل پروٹیسٹ ہے پہلے بھی ہم نے کبھی جس طرح ہمارے پہ الزامات لگائے جاتے ہیں اور انہی عدالتوں میں لگائے جا رہے ہیں اور دہشتگردی کی انتہائی نویت کی وہ دفعات لگائی جا رہی ہیں جو کلبوشن یادف پہ بھی نہیں ڈالی جاتی جو دھماکے کرنے والوں کو تو یہ ویسے ہی نہیں پکڑتے اور مجھے تو اب حسرت ہی ہے کہ کبھی ایٹی سی میں ہم آئے تو کوئی اصلی دہشتگردوں کی بھی شکل نظر آئے پچھلے ڈیٹھ سال سے تو ہماری شکل نظر آ رہی ہے ملک میں دہشتگردی بڑی ہوئی ہے یہاں پر ہر طرح کے اٹیکس ہو رہے ہیں یہاں پر ہر طرح کے دھماکے ہو رہے ہیں ہلاکتیں ہو رہی ہیں تو جو یہ ہلاکتیں اور دہشتگردی کرنے والے ان کو یہ کہاں لے جا کے چلا رہے ہیں کیسز کیونکہ یہاں تو پورا میلہ لگایا جاتا ہے ایکچلی تو ہمارے پولٹیکل جو کارنر میٹنگز ہیں وہ آج کل ایٹی سی کی عدالتوں میں یہ ہمارے ججز ہماری کروا دیتے ہیں ادر وائز تو ہم کارنر میٹنگز نہیں کر سکتے پارٹی کی میٹنگز بھی نہیں کر سکتے کارکنان کو کئی بلا کے کنونشن بھی نہیں کر سکتے لیکن میں شکریہ دا کرتی ہوں تمام ایٹی سی عدالت کے ججز کا کہ وہ ہماری ہیرنگز پہ ہماری کارنر میٹنگز بھی کرا دیتے ہیں ہماری کارکنان سے ہماری ملاقات بھی کرا دیتے ہیں اور بڑا اچھا میں ٹائم مل جاتا ہے ہفتے میں دو دو تین دن مرتبہ مختلف جگہوں پر ملاقات کرنے کا رانہ سناؤلہ صاحب یہ نواز شریف کی کال نہیں ہے جڑا آپ ناس جہتے تانو پھسان جائے یہ عمران خان کی کال ہے جڑا آپ قیدی نمبر آٹھ سو چار اندر سے بیٹھ کے پچھلے ڈیٹھ سال سے یہیں اپنے کارکنوں سے بھی انٹاچ ہے اپنی پارٹی سے بھی انٹاچ ہے اور آپ سب کی نیندیں آرام کرنے والا بھی وہی ہیں مجھے پتہ کہ آپ کو پرابلم ہوئی بھی ہے نیندیں اڑی بھی ہیں دوائیاں کھا رہے ہیں اگر آپ کو ٹینشن نہ ہوتی تو آپ کو اس طرح کے بیانات دینے کی ضرورت بھی نہ ہوتی تو کئی نہ کئی کپے ٹانگ رہی ہیں نیندیں اڑی بھی ہیں کئی گلے کا مسئلہ ہو گیا ہے کہیں کبوتر اڑ گئے ہیں کسی کے ہاتھوں کے توتے اڑے ہوئے ہیں چوبیس نومبر کو انشاءاللہ تعالی پہلے بھی ہم پاکستان پورا عمران خان کی کال پہ نکلتا رہے اس دفعہ بھی نکلے گا تو اسی بسا بھی باندھ کر کے مجھے وے گلوں سے پیدا ہی آجاوے ہیں